موسیقی 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 تحشت کرتی نئی چلے گی حسینیت 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 یزیدیت مناباد مناباد تحشت کرتی نئی چلے گی حسینیت یزیدیت مردابان مردابان حکون رانے پاکستان مردابان مردابان حکون رانے پاکستان مردابان مردابان پراکینر کے مسلمان ہم تمہارے ساتھیں پڑا کنان کے مسلمان ہم تمہارے ساتھیں حکمران پاکستان مردابان مردابان میرے حیدری یاری حیدری تم کتنے حسینی مار ہوگے گھر گھر سے حسینی مار ہوگے سندھے شک مزید ہو جائے چاہے بچہ بچہ شہید ہو جائے ہم حسینی تھے ہم حسینی ہے ہم حسینی ہے چاہر سادہ سمانہ یزید ہو جائے یزیدیت یزیدیت مردابان مردابان یزیدیت یزیدیت مردابان یک شیعہ کس کے بارا جنار کے مظلوم ہم تمہارے ساتھیں بارا جنار کے مظلوم ہم تمہارے ساتھیں تیرے رسم نہیں چلے گی نہیں چلے گی جہشت کرتی نہیں چلے گی جہشت کرتی نہیں چلے گی جہاں آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ پیچھلے کہیں دھائیوں سے پارا چنار کے لوگوں پر بہت ظلمہ ستم ہو رہا ہے اور یہ ظلمہ ستم کیوں کر کے ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر وہاں کی ڈیموگریفی کو چینج کرنے کے لئے وہاں کی ایک نسل کا وہاں کی ایک بلکل طبقے کو ختم کرنے کے لئے جبکہ وہ طبقہ جو وہاں کا ڈیموگریفی جو ہے پارا چنار میں شیعہ مجورٹی اور اہل سنت بستے ہیں لیکن وہاں کی اس ڈیموگریفی کو ختم کرنے کے لئے وہاں کی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لئے پارا چنار میں پاکستان کے حکومت کے ایمہ پر وہاں کے دہشتگردوں کے ذریعے ان پر ضرورت ستم کر رہا ہے اور وہاں پر ان کی ذریعے وہاں پر گزبٹیاں گسا رہے ہیں تاکہ وہاں کی لوگوں کی زمینوں پر حق جمعے اور وہاں کی لوگوں کو تنگ کرے یہاں پارا چنار جو ہے صدیوں سے بہت پہلے سے بہت ہی آمن اور شانتی سے رہنے والے لوگ ہیں بہت ہی پڑے لکھے لوگ ہیں پاکستان میں پارا چنار والوں کا بہت بڑا کنٹریبیشن ہے اور لیکن وہاں پر اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وہاں دہشتگردوں کے ذریعے آج پاکستان کے حکومت بھی چپ بیٹھتے ہیں اور پاکستان کا اوفیشل ایک سٹیڈمنٹ آیا کہ وہاں پر دو قبیلوں کی جگڑا ہے زمین کو لے کر لیکن بعد میں جب دیکھا تو وہاں پر بروٹل کیلنگ ہوا ماس کیلنگ ہوا وہاں پر شیعہ کمیونیٹی کے چلیس لوگوں کو ایک ساتھ قتل کیا گیا ہے تو یہ کیا ہے زمین کی جگڑے میں اس طرح کے بہشتگردی ہوتا ہے یہ ہمیں ذرا سوچنے والی بات ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ بالکل ہی پاکستان کے اس کے سپورٹ پر ہی یہاں پر ٹیرریس جو ہے وہاں پر تالیبان حکومت جو ہے وہاں پر جو افغانستان کے ساتھ جو بوڈر لگتا ہے وہاں سے گزبیٹھیا کر رہا ہے اور وہاں پر پارا چنار کے لوگوں کو ایک طبقے کے لوگوں کو خاص کر شیعہ کمیونیٹی کے لوگوں کو ان پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور وہاں پر کلنگز ہو رہا ہے ہم اسی کو پروٹیس کرنے کے لئے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے اور پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ یک جہتی دکھانے کے لئے سولیٹریٹی دکھانے کے لئے آج یہ پروٹیس ہم نے یہاں پر آجن کیا ہے انجمن امامیہ کے طرف سے شیعہ کمیونیٹی لے کے طرف سے اور ہمیں امید ہے ہم یہ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں تمام دنیا میں جتنے بھی امن پسند لوگ ہیں جتنے بھی انٹرنیجنل لیول پر ہیومن رائٹس کے فورم ہیں ان سب کو ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں یہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے اور پاکستان پر دباؤ ڈالے کہ اس طرح کے جینوسائیڈ کو رکا جائے اور اس طرح کے ظالمانہ حرکت کو رکا جائے اور دہشتگردی کو پنپنا نہ دے ہمیں یہ دیکھتا ہے کہ پاکستان دن بہ دن دہشتگردی کا ایک چھکانہ بنتے جا رہا ہے دنیا کے سارے دہشتگردی آکے پاکستان میں قیام کرتے ہیں اور وہاں سے یہ افغانستان کی بورڈر سے یہاں پہ گزبیٹے کر رہا ہے چونکہ پارا چنار افغانستان کی بورڈر کے ساتھ لگ رہا ہے تو ان کو ان میں آسانی دیکھ رہا ہے اور پاکستان کی فوج جو ہے ایک فری ہنڈ دے کے رکھا ہے وہاں پہ ٹیرریزم کو اور وہاں کے لوگوں کا قتل آم ہو رہا ہے اس چیز کے لئے ہم نے آج یہ پروٹس کیا ہے اور ہمیں ہوئی تھے کہ دنیا میں جتنے بھی جو لوگ امن پسند ہیں جو شانتی چاہتے ہیں تو ٹیرریزم کے خلاف ہے وہ اس چیز کے لئے آواز اٹھائیں گے اور پاکستان پر دواؤ ڈال کے اس چیز کو رکھنے کے لئے ہر ممکن اپنا کنٹریبیشن دیں گے